دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں بدلہ پھر سے موسم کا مجاج پانچ جلوں میں بارس کے اثار آندھی پانے کے بعد تاپمان میں گراوٹ یہ دیکھیں پڑھنا سہیت راج بھر میں موسم کے مجاج پچھلے دنوں تین دنوں سے بدلہ ہوا ہے آندھی پانے اور اولہ گرنے کی گھٹنا سے راج بھر میں ادھکتم تاپمان میں تیجی سے کمی آئی ہے پڑھنا وہا گیا میں ادھکتم تاپمانہ سامانے سے چھے دگری نیچے آگیا ہے موسم بیواغ کے پورانمان کے مطابق صبح کے پانچ جل میں سموار کو بھی بھاری بارس کے اثار ہے کچھ جگہوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پر تیگھنڈی کے ربطار سے آندھی چل سکتی ہے وہاں موسم بیواغ نے پوروی چمپا رنپورنی یا کسنگنج باگل پور اور کٹیہار میں بھی بھاری بارس کی چتاؤنی جاری کی ہے ساتھ راج میں ایک دو جگہوں پر ایکیس مارس تک آندھی پانے کی شتی بنے رہنے کے اثار ہے باڑی خر میں دیکھے یوٹیوبر مانیس کے سب کی کوڈ میں پیسی 22 مارس تک بھیجا گیا جیل جہاں دیکھے آرثی کا اپراد نیالہ کے پربار بیسیس نیائی کے دھندہ دکاری آمیر دیال نے رائیوار کو یوٹیوبر مانیس کے سب کو نیائی کی رہست میں لیتے ہوئے 22 مارس تک کے لیے بیور جیل بھیج دیا ہے آرثی کا اپراد ایک آئے کی ٹیم نے نام جد عبیوکت مانیس کے سب کو گراب تر کر عدالت میں پیس کیا تھا تامیل نادو ماملے پر بیڈیو فرجی وائرل کرنے کے ماملے میں آرثی کا اپراد ایک کی دویس کے بعد اس نے آتم سمرپن کیا تھا اس ماملے پر پہلے سے دو آئین آروپید گراب تر کر پیس کی جائے چکا ہے بتا دیکھے تامیل نادو ماملے پر آرثی کا اپراد ایک آئے نے تین ماملے درج کیا ہے ایک اپراد ایک ماملے میں یوٹیو نے منیس کے سب کی خلاف وارنٹ لیا تھا باڑکھار میں دیکھے دو اپریل کو بیہار آ رہے ہیں امید سا سمراد اصوک کی جائنتی پر ساسارام اور نوادہ میں کریں گے ریلی کو سمبودید جا دیکھے کیندرے گرام انتری با بی جی پی کے چانے کے کہہ جانے والے امید سا دو اپریل کو بیہار آ رہے ہیں سمراد اصوک کی جائنتی کے موقع پر وہ بیہار کے ساسارام اور نوادہ میں ریلی کریں گے نوادہ کے حصے ہوا اسٹ انٹر اسکول میدان میں ریلی رکھی گئی ہے جہاں امیدسا نوادہ کی جنتہ کو سمدد کریں گے اسی دوران بیہار کی مہاگڑ بندن سرکار پر نیسانہ سا دیں گے نیتی سرکار کی کامیوں کو بیہار کی جنتہ کی سمکش رکھیں گے آپ کو بتا دی کہ ساسا رام اور نوادہ کی حصوہ کی انٹری سکول میدان میں امیدسا کا کائرکرم رکھا گیا ہے جہاں بنے مائنسے بھی جن سبا کو سمدد کریں گے ساتھ آپ کو بتا دی کہ پچھلے چھو مہاں میں امیدسا کا یا چوتھا دورہ ہے امیدسا اس ریلی کے جریعے سبھی سماج کو سادنے کی کوشش کریں گے وہ آگا میں لوک سبا چناؤ بیہار میں سبھی چارلیس سیٹوں میں سے چھتیس ادھیک پر قبضہ جمعنا چاہتے ہیں اور اس سے ادھیک میں وہ لگے ہوئے ہیں پچھلے دنوں امیدسا نے سمانچل ریلی میں کی تھی اب دو اپریل کو ان کی ریلی نوادہ کی ایسوا میں ہونے جاری ہی ہے سرکار آپ کو بس کرنا ہوگا یہ کام جہاں دیکھیں بیہار دوس کے موقع پر سرکار کی اور سے تین دوسیاں کارکرم کا ایوجن کیا جائے گا آپ کو بتا دی کہ 22 سے 23 مارچ کو کارکرم کا ایوجن ہونے جا رہا ہے راج میں الگ الگ بیواغوں کے تحت الگ الگ کارکرم کا ایوجن کیا جائے گا اگر سکچا بھی بھاگ کی بات کرے تو اس کے تحت پورے راج کے ستر ہزار سرکار اسکولوں میں پربھات فری نکالی جائے گی ساتھ راجدانی پٹنا کے گاندھے میدان میں سانسکریٹک کارکرم کا ایوجن کیا جائے گا وجہ کے بیہار میوجیم میں محلہ لوگ کلکاروں کی کلاؤں کی پرداثن لگے گی اس کے علاوہ اس کے لئے بچے کے پورے راج کے میوجیم میں موبت بھرہمن ہوگا راج کے بیوین پریٹان سلو میں بچے موبت میں بھرہمن کر سکیں گے وہی راجگیر کے نیچر سپارے سے لے کر پشمی چمپارن کے والمی کی نگر میں بچوں کا موبت بھرہمن ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ پٹنا کے چڑیا گھر بھی بچوں کے لئے موبت ہوگا بیار دیواز کو لے کر پٹنا کے منگل طلاب رازگیر بود گیا اور ویسالی میں لیجر سکائجن ہونے جا رہا ہے باڑی کھر میں دیکھے بیہار دیواز پر جاوید علی اور میتھلیٹھا گور سرو کا جلوہ بکھریں گے جا دیکھے بیہار دیواز پر اس بار گائے کے جاوید علی اور لوگ گائی ڈیم ڈاکٹر چندر سکر سنگھ نے نیدیش دیا ہے کہ سرکچہ ویبستہ میں کسی پرکار کی کمی نہ ہو اسے لئے گاندھی میدان کا وی نیامی تجاجہ لیتے رہیں گے گاندھی میدان میں 22 مارک سے آہ ستھائی ستھانہ 24 گھنٹے کائر کرت رہے گا ویبین بیباغوں کی کلین کاری یوزنوں کی پردستنی لگائے جائے گی سوچنا ہوں جم سمپرک ویباغ کی اور سے فیس بک یوٹیوب اور ٹیوٹر پر سبھی کائر کروں کا سیدھا پرسارن ہوگا آپ کو بتا دے کہ تین دنوں تک چلنے والے بیہار دیواز میں موبت وائی فائی کی سویدہ بھی گاندھی میدان میں رہے گی بیہار دیواز کے لینداری تھیم ساتھ نیشتہ باغ ٹو کی تحت یواز سکتی بیہار کی پرگتی ہے کائر کرام اسطلقے چاروں اور سسی ٹویک کیمرے لگائے جائیں گے وہیں اسکلو بچے سبھی اسکلو میں پراباد پر نکالے اس کے دوران پٹنا اسیت مونا سینیما میں تین دنوں تک چنیندہ فیلموں کا پردستر نیسلک ہوگا اسکلو بچے کا پورے راج کی میوجیم کا نیسلک برہمن بھی کرائے جائے گا باڑی خرمے دیکھیں موڈی سرکار پر جدوی کا آروپ گہہ ساجس کے تحت روک کی گئی پیچھڑے اتھی پیچھڑے اچھاتروں کی سکولر سے بیجی پی کا اصلی چہرہ ہو جائے گر جدے کہ سنیوار کو جدوی کے پردیس سے دیکچ امیس خسوہاں نے پاڑی آفیس پر پریس کانفرنس کے ازوران انہوں نے موڈی سرکار پر بیجی پی نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے جس کا جواب جنتا دو جار چوبیس کے لوگ سبا چونہوں میں دے گی جدوی پردیس سے دیکچ امیس خسوہاں نے کہا کہ بھلے ہی کینڈر سرکار نے پیچھڑے اتھی پیچھڑے چھاتروں کی سکولر سے بروگ دی ہو لیکن مہگڑ بندن کی سرکار سو فیضی اپنے پیسے سے اس سماج کی بچوں کو چھاتر ویتی جاری رکھی گی میں آگے خسوہاں نے کینڈر سرکار کے اس قدم کو بیجی پی کی ساجس بتایا ہے خسوہاں نے کہا کہ پچھلے کئی ورسوں سے اتھی پیچھڑا سماج کے اتھکاروں کو چھنا جا رہا ہے سرکار کی منصہ اس سماج کے بچوں کو سکھچا سے دور رکھنے کا ہے لیکن یہ نہ بھولے کہ یہی بچے دیس کے بھویس بھی ہے لیکن جدوی اتھی پیچھڑا سماج کے ساتھ مجبوطی سے کھڑا ہے اور کینڈر سرکار کا یہ رویہ برداس نہیں کرے گا بڑی کر میں دیکھے بیہار میں اپریل سے جمین ریجسٹری کرانے والوں کی بڑھے کی پریسانی سرکل ریٹ میں ہوگی بڑی بڑھ اتری جیدے کہ بیہار کی ریجانی پٹنا میں جمین خریدنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو جلد سے جلد جمین کے ریجسٹری کروالے بتایا جارہا کہ اپریل سے جمین کا سرکل در بڑھنے والا ہے اس کے بعد بیہار میں خرید اور بکری بھی مہنگا ہو جائے گا جلہ نبندن کاریل دوارہ تیار کیے گے پرستاو کے مطابق پٹنا میں جمین سرکل ریٹ میں 32% تو پلیٹ سرکل ریٹ میں 44% کی بڑھ اتری کی جائے گی ویدے کہ پرستاو کے انصار پٹنا میں سب سے مہنگی جمین کے خرید بکری راجہ بجار اور بورنگ کینال روڈ میں ہوگی ساتھ ہے آپ کو بتا دے کہ اس بار سرکل ریٹ موجہ بار تائے کیا جائے گا بڑھ گار میں دیکھیں بیہار سرکار کو لگا بڑا جھٹکا ہر گھر نل جل کا بجلی بیل دیکھ کر بیبھاگ بھی چکر آیا اب بھرنا پڑے گا 319 کرو جہاں دیکھیں بیہار سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل موکی منترے ساتھ نے چیکے تحت راج کے سبیرگام پنچائتوں کے وارڈوں میں ہر گھر نل کا جل پہنچا دیا گیا ہے اب بیہار سٹیٹ پاور ہولڈنگ کمپنی نے پانچائتے راج بیبھاگ کو 319 کروڑ کا بجلی بیل تھما دیا ہے ساتھی پانچائت راج بیبھاگ سے انودرود کیا ہے کہ وہ کارالے میں لنمید بجلی بیل کا بگتان کرنے میں سیوگ کرے پاور ہولڈنگ کمپنی نے پانچائتے راج بیبھاگ کو بیجے اپنی پتر میں کہا ہے کہ بیہار کے ساؤت بیہار پاور ڈسٹیبیشن کمپنی اور نورت بیہار پاور ڈسٹیبیشن کمپنی کے پاس پچاس ہزار انچاس یوجناؤں کو پانچائت وار گام وار اور پرکھن وار اپو بگتاؤں کی سچی تیار کی گئی ہے پاڑکھر میں دیکھیں مائدہمیک وائنڈر میں سکچک بھرتے اسی ورس میں جہاں دیکھیں راج کے مائدہمیک اور روچ مائدہمیک دلوہ میں اس سال کے آن تک سکچکوں کے نیوکتی پوری کر لی جائے گی سکوروار کو ویدہان پریزاد میں سکچک منتری پروپیسر چندر سکھر نے کہا کہ نیوکتی پرکریاں شروع کرنے کے لیے نئے سکچک نیوکتی نیوکتی نیاملی بنائی جا رہی ہے جو انتیم چرن میں ہے اس کے عدار پر پار درسی طریقے سے بہالی ہوگی وہاں بھاجبہ کی پرمود گمار کے ترانکیت پرسن کا اتر دے رہے تھے آجبہ کہی نوالکی سوری آدھو نیوکتی پرکریاں شروع ہوگی یا نیوکتیاں پوری ہوگی اس پر سکچک منتری نے ساب کیا کہ نیوکتی پوری ہو جائے گی اس میں نیوکتی پرکریاں بھی سامل ہے انہوں نے یہ بھی بتائی کہ پنچائیتی راج سنسطانوں کی ویدالوی میں نیوکت مہلا سکچکاو کو چائل کیر لیو دینے کے سماندھ میں پرستاویت نیاملی بھی چار دن ہے نئے سکچک نیوکتی نیاملی میں یا ویبستہ جوڑنے کے پریاس ہوگا اگر میں دیکھے بیہار میں دسمبر تک مپتنا آج بیدان سبا میں 1242 کروڑ کے بجٹ پر لگی مہد جہاں دیکھے راشتیا خاد سرکچا دین نیہم کے تحت آنٹو دائی پریوار اور جھوگی جھپڑیوں میں رہنے والے پریواروں کو اب دسمبر تک مپتنا آج بیدان سبا میں 1242 کروڑ کے بجٹ پر لگی مہد انہوں نے بتائی کہ آنٹو دائی پریوار کو 35 کلوگرام خیدانی دیا جاتا ہے جبکی پوروی کرتا پریواروں کو پانچ کلو آن آج مپت ملتا ہے یا یو جنہ دسمبر تک چلے گی مہدے کے سادن نے خاد ایبوم اپو وقتہ سرکچن بیبھاگ کے 1242 دسمبر 03 کروڑ کے بجٹ پر صحمتی پردان کر دی ہے اس کے ساتھ بیدان سبا میں دو آئین بیبھاگو کا بھائی بجٹ پارت کیا گیا ہے گرامین کاری بیبھاگ کا 115 ارب 68 کروڑ 91 لاکھ 35 ہزار کروڑ جبکی پریواروں ون ایوم جلوائی پرورتن بیبھاگ کا 781 کروڑ 74 لاکھ 72 ہزار کا بجٹ سامل ہے گرامین دیکھے راج دانے میں اب نئی بیبستہ اب سگنل توڑا تو گھر پہنچے گا چلان تین منٹ کے اندر فون پر آئے گا میسیج جا دیکھیں اگر آپ بھی تیج ربطار کے ساتھ واہن چلانے کی سوکے نے تو ابھی موقع ہے آپ ساودان ہو جائے اور اپنے اس عادت کو ترن بدل ڈالے ورنہ آپ کو اب بھارے نقصان ہو سکتا ہے اب آپ کا اوور سپیڈ کا چلانے سیدھے آپ کے گھر آئے گا وہ بھی مہاج تین منٹ کے اندر موبائل پر میسیج کے ساتھ دراصل سہر کی سولر ٹریفک سینل پوائنٹ پر 256 کیمرے لگائے جائیں گے جس میں ابھی تک 84 لگائے جا چکے ہیں یہ کیمرے 6 میٹر سے لے کر 100 میٹر تک کا فوٹو ویڈیو ریکوڈ کر لے گا ان کیمروں کے اندر ایک سپیسل لینس لگے ہیں جو ہر واہنوں کے نمبر پلیٹ تک سکن کر لیں گے سہر میں نئی بیوستہ 15 اپریل سے لگ ہوگی اس کے بعد سگنل کا اولنگان بینہ ہیلمیٹ واہن چلانا راف ڈرائیویں لال باتی ہونے پر سٹوپ لائن و جیبرا لائن کروز کرنے پر سیٹ بیلٹ نہیں لگانے پر آدھے پر چلان کیا جائے گا چلان میں پوری جانکاری ہوگی کی چلان کیوں کاٹا گیا ہے باڑکھر میں دیکھیں دنیا کے بی سب سے پردوسی سہروں میں پانچ بیہار کے تین ورسوں میں تین گناہ ہوا ایک کیو آئے جہاں دیکھیں ورلڈ ائر کوالیٹی ریپورٹ کے منگلوار کو جاری ہونے کے بعد بیہار میں پردوسن کا بڑھتا لیول ایک بار پھر سے گمبھر چرچہ کا ویسے بنا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ پردیس کے پانچ سہر یعنی دربنگا داناپور پٹنا کے ساتھ ساتھ چھفرہ اور مجھے پر پور دنیا کے سرواد ایک بیس پردوسی سہروں میں سامل ہے یا پی ایم دو دسملہ پانچ کی مطر بڑھت اسی نبے پوائنٹ تک ہو گئی ہے یا مانک سے پاندرہ سے سولہ گونی تک عدیق ہے دراصل پیچھلے چار پانچ ورسوں میں بیہار میں وائیو پردوسر کا اسطر لگاتر بڑھتا جا رہا ہے کینڈری پردوسر نیاندرن پرسط کے پچھلے چار ورسوں کے اکڑو کے نصار پٹنا میں مراد آباد سے لے کر داناپور تک کی سوئی مانیٹرنگ اسٹیشن میں درج ایئر کوالیٹی انڈیکس میں لگاتار وردی ہے بسے سگ اس سے مانو سواست کے لئے خطرناک مانتے ہیں بیہار کے گھانی آبادی والے ساروں میں اس بار پڑے گی بیسن گرمی اپریل ماہ میں ہی سروح ہو جائے گا لوک پرکو بیہار میں اپریل ماہ میں جبردست لو چلے گی بھارتی موسم بیگان بیبھاگ کے پرونمان ہے کہ اپریل ماہ میں ریکوڈ تاپ مان رہ سکتا ہے کئی علاقوں میں اچھتن تاپ مان 47 ڈگری تک بھی پہنچ سکتے ہیں اس کو لے کر بھارتی موسم بیگان بیبھاگ نے راج سرکار کو ستر کیا ہے اسے دیکھتے ہوئے منگلوار کو کینڈر سرکار نے راجوں کے ساتھ ایک اچھی ستریہ بیمرز کیا ہے اس پر راج سرکار ہیٹ ایکسن پلان منانے کی تیاری کر رہی ہے آئی ایم ڈی کے الٹ پر بیتے روج پردیس اس طر پر ایک اچھتریہ بیٹھک ہوئی ہے اس میں جیلا پتادک کاریو سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے چھتر ملو سے بچاؤ کے لئے جرور انتظام کرے آج کے لئے بہت ستنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں